بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین اگرامی اس کہانی کی ابتداء امریکہ کے شہر ہیسٹن سے ہوتی ہے جب ایک عام شہری نے سڑک پر پڑے اس جانور کو دیکھا تو اس کی بھی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی اس نے دیکھا کہ ایک پولیس والا مٹی میں اپنا سر رکھ کر ایک گھوڑے کے ساتھ لیٹا ہے اس شخص کو شاید ابھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ سین جس کو وہ دیکھ رہا ہے وہ کس قدر دل کو توڑنے والا ہے ناظرین اگرامی گھوڑوں کو جنگوں میں سالوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے جبکہ موجودہ دور میں پولیس بھی گھوڑوں کو استعمال کرتی ہے برطانیہ اور امریکہ کی پولیس کے پاس آج بھی گھوڑوں پر مشتمل پوری کی پوری یونٹس موجود ہیں گھوڑوں پر موجود ان پولیس والوں کو پیادہ پولیس اہلکاروں پر اس وجہ سے پریفر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ انچائی سے ہو کر زیادہ دور تک دیکھ سکتے ہیں اور یہ گھوڑے ان جگوں پر بھی جا سکتے ہیں جہاں پر پولیس کارز نہیں جا سکتی مثال کے طور پر کسی پارک میں یا پھر جنگل میں تو ملزم کا گاڑی پر پیچھا نہیں کیا جا سکتا بیسویں صدی کے شروع میں جدت کی وجہ سے گھوڑوں پر سوار ان پولیس اہلکاروں کی ضرورت ختم ہوئی تو ہیوسٹن کی پولیس نے بھی اپنی تمام تر گھوڑوں پر سوار یونٹس کو ختم کر دیا لیکن پھر بعد میں ان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک بار پھر سے شروع کر دیا گیا چونکہ ایک پولیس والے کو اپنی ڈیوٹی کا پیشتر وقت گھوڑے کی پشت پر ہی گزارنا پڑتا ہے اس وجہ سے اس پولیس والے کا گھوڑے کے ساتھ ایک انتہائی زبردست تعلق بنتا ہے کیونکہ گھوڑے کے ساتھ جو مالک بھی وقت گزارتا ہے گھوڑا اس کا وفادار ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ ان گھوڑوں کو پولیس والوں کے حوالے کیا جائے ان گھوڑوں کو صدھانے کے لیے ایک لمبی ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے اور ایسی ہی ٹریننگ سے یہ گھوڑا بھی گزرا تھا لیکن وقت تو کسی بھی وقت برا ہو سکتا ہے اور ایسا ہی کچھ اس گھوڑے اور اس کے سوار پولیس آفیسر ڈی ہیراجون کے ساتھ بھی ہوا پولیس آفیسر ہیراجون اور اس کا گھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تھے جیسے انسان اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس کا گھوڑا پولیس کے پاس موجود تمام گھوڑوں میں سب سے جوان تھا اگرچہ یہ گھوڑا اب ایک لمبے عرصے سے اس پولیس والے کے ساتھ ڈیوٹی پر تھا لیکن ابھی بھی یہ گھوڑا بعض اوقات ڈھر کر بدک جایا کرتا تھا اور ایسا ہی کچھ دسمبر کے ایک دن بھی ہوا ڈی ہیراجون اپنے گھوڑے پر شہر کے ساتھ والے علاقے میں گشت پر تھا کہ اچانک پاس سہی زوردار شور کی آواز نے نہ صرف اس گھوڑے بلکہ اس پولیس والے کو بھی چونکا کر رکھ دیا یہ شور اتنا اچانک تھا کہ یہ گھوڑا بدک گیا اور اسی دوران یہ گھوڑا بے کابو ہو کر سمٹ سے لہدے ایک ٹرک سے ٹکرا گیا پولیس والے سے گھوڑا کابو نہ ہوا اور گھوڑا اور وہ دونوں زمین پر گر پڑے جس وجہ سے پولیس والے کو فوراں سے اٹھا کر ایک ایمبولنس کے ذریعے حضبتال پہنچا دیا گیا کچھ قسمتی سے جلد ہی ڈاکٹرز نے یہ بات بتا دی کہ اس کو کوئی زیادہ چوٹیں نہیں لگی تھیں لیکن اس کے گھوڑے کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا اس حادثے میں اس بدکسمت مگر وفادار گھوڑے کو اس قدر زور کی چوٹ آئی کہ وہ گھوڑا اسی وقت ہی قریب المرک ہو گیا جب اس پولیس والے کا گھوڑا اس حال میں اس کے دوست نے دیکھا تو اس نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اس وجہ سے آفیسر رونلڈ کرے اس گھوڑے کے پاس آ کر لیٹ گیا آفیسر رونلڈ نے اس گھوڑے کے پاس آ کر اس کو سہلایا اور اس کے موہ پر ایک کپڑا دے دیا تاکہ اس کے آخری سانس سکون سے نکل سکیں پولیس والے نے اس وفادار جانور کو اس کے آخری وقت میں اکیلا دیکھنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے اس کام کو دیکھ کر ایک راہ چلتے شخص کو اس قدر دکھ ہوا کہ وہ بھی اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر اس سارے دل توڑ دینے والے سین کو اپنے کیمرے میں قید کرنے لگا اس کو اس وقت تو سمجھنا آئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایک پولیس والے کو ابھی ابھی ایمبولنس اٹھا کر لے گئی ہے لیکن پھر بھی اس نے اس پولیس والے کی رحمدلی کو اپنے کیمرے میں قید کر کے میرے اور آپ کے لئے انٹرنیٹ کے دنیا پر اپلوڈ کر دیا اور ان بے زبانوں کو پسند کرنے والا کوئی بھی شخص اس تصویر کو دیکھ کر یہ بات محسوس کر سکتا ہے کہ یہ پولیس والا اور یہ گھوڑا اس وقت کس قدر درد اور کرب سے گزر رہے ہوئے ہوں گے پولیس والے نے جب اس گھوڑے کے موں پر کپڑا رکھا تو اس وقت یہ گھوڑا کچھ سکون میں آ گیا اور انسانوں کا یہ وفادار انسانوں کی موجودگی میں بڑی ہی آسانی سے جان قربان کر کے اپنے مالک سمیت دیگر پولیس والوں کو بھی غمگین کر گیا اس پولیس والے کا تو اپنے گھوڑے کے ساتھ بڑا ہی زبردست تعلق ثابت ہوتا ہے لیکن تمام کے تمام انسان اس قرعہ عرض پر ایک جیسے نہیں ہوتے اور امریکہ میں ہی موجود ڈینور نامی شہر میں ہم فیکٹیکل کے زی شعور ناظرین کو لیے چلتے ہیں جہاں پر ایک پولیس والے کی محض ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے اس کا گھوڑا اس حالت میں چلا گیا کہ اس کو زہر کا ٹیکہ لگا کر مارنا پڑا چھبیس نمبر کو جوزف اے ٹیٹر نامی پولیس آفیسر اپنے گھوڑے پر اپنی ڈیوٹی کے علاقے میں گشت کرنے کے بعد واپس آ چکا تھا وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس پر موجود تمام کے تمام لوازمات کو اتار دیا اس پر موجود رکاب اور زین کو اتارنے کے بعد اس نے گھوڑے کو ایک جگہ باندھا اور اس کے بعد واپس اپنے آفیس چلا گیا یہ پولیس والا اپنے کام میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ اس کو یہ بات مکمل طور پر بھول گئی کہ اس کا گھوڑا کہاں بندہ ہے اور کس حال میں موجود ہے اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کا گھوڑا دھوپ میں بندہ ہے اور یہ بے زبان نہ جانے کب سے بھوکا ہے آفیس کے کام کاج کے بعد یہ پولیس والا گھر چلا گیا اور یہ گھوڑا اسی حال میں وہیں پر بندہ رہا آخر کار اگلے دن صبح چھے بجے ایک اور پولیس والے کو آفیسٹ ٹیٹر کا گھوڑا ملا اور اس نے جب اس گھوڑے کو اس حال میں دیکھا تو اس کو اس بے زبان پر بے حد ترسایا اس نے فوراں سے اس گھوڑے کو کھانا پینا دیا اور بھوکے گھوڑے نے جب جی بھر کر کھانا کھا لیا تو وہ مکمل طور پر صحت مند لگنے لگا بھوک ختم ہونے کے بعد ایسا تو لگ رہا تھا کہ یہ گھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے لیکن اصل میں ابھی ان لوگوں کو جو بات پتا چلنے والی تھی اس کے بعد اس گھوڑے کو جان سے مارنا ان لوگوں کی مجبوری بن گئی کچھ گھنٹے یہ گھوڑا صحت مند رہا لیکن آدھا دن بھی ابھی نہیں گزرا تھا کہ اس گھوڑے نے ایسے برطاو کرنا شروع کر دیا جیسے وہ شدید درد اور کرب میں مبتلا ہے اس گھوڑے کو فوراں سے لیٹلٹن ایکوائن میڈیکل سینٹر لے جائے گیا اور ڈاکٹرز نے اس کو چیک کیا تو ڈاکٹرز کو شکسہ ہوا کہ اس کو کولک نامی ایک موزی مرض لاحق ہو گئی ہے اس وجہ سے ان نے اس گھوڑے کو اگلے دن تک اپنے پاس ہی رکھ لیا اگلے ہی دن اس کا پھر سے چیک اپ کیا گیا اور ڈاکٹرز کو یہ دیکھ کر بے حد صدمہ ہوا کہ اس گھوڑے کو حقیقتا وہی بیماری لاحق ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز کو شک تھا ڈاکٹرز کو اس وجہ سے دکھ تھا کیونکہ اس بیماری کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ جانور انتہائی آہستہ آہستہ تکلیف دے موت مرے گا ڈاکٹرز کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ اگر اس حالت میں ان کو کوئی گھوڑا ملے تو اس کو فوراں سے زہر کا ٹیکہ لگا کر مار دیا جائے اور اس گھوڑے کے کیس میں بھی ایسا ہی کرنا پڑا اس بے زبان کو محض انسانی لاپروہی کی وجہ سے موت کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار ڈاکٹرز نے اس کی موت کو آسان بنانے کے لیے اس کو زہر کا انجیکشن لگا ہی دیا اور اب یہ گھوڑا آخری سانسے لے رہا تھا یہ گھوڑا تو مر گیا لیکن ڈاکٹرز اب اس بات کا پتہ چلانے میں مصروف عمل تھے کہ اس کو یہ بیماری آخر لگی کیس وجہ سے ہے اور ڈاکٹرز کو یہ بات دیکھ کر دکھ کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اس کو یہ بیماری بھوک اور پیاس کی حالت میں اتنی لمبی دیر تک بندے رہنے کی وجہ سے لگی ہے اس پولیس والے پر انکوائری بٹھائی گی اور آخر کار اس پولیس والے پر ہی سارا الزام ثابت ہوا اور آفیسر ٹیٹر سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ محض غفلت اور لاپروہی کی وجہ سے ہی اس کے گھوڑے کا یہ انجام ہوا ہے اور وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے تمام لوگوں سے معافی مانگتا ہے اس کی اس معافی سے اگرچہ یہ جانور واپس تو نہ لوٹ سکتا تھا لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اگر وہ دل سے کسی بات پر معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دینا بڑے ہی ظرف والے لوگوں کی بات ہوا کرتی ہے آفیسر ٹیٹر نے صرف زبانی کلامی ہی معافی نہیں مانگی بلکہ اس نے ایک آفیشل لیٹر کے ذریعے تمام لوگوں اور محکمے سے معافی مانگی اور ناظرین اس لیٹر کو زیر نظر تصویر میں دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر دکھ اور غلطی کا اظہار کر رہا ہے ایسی ہی ایک کہانی گزشتہ ویڈیوز میں بھی ہم نے ناظرین کے گوش گزار کی تھی جس میں ہم نے ایک گھوڑے کے بارے میں بتایا تھا جس کو خونخار اور بھوکے بھیڑیوں کے ایک جھنڈ نے گھیر لیا تھا آخر اس گھوڑے نے ان بھیڑیوں کو کیسے بھگایا ہوگا اگر آپ یہ دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ